اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنید عیسان اوفیشل چینل ہم بچوں اور بڑوں کے لیے ایڈوکیشن سے متعلق تمام اپ ڈیٹ لے کر آتے ہیں آج بھی میں ایک اپ ڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جن بچوں اور بڑوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل جائے ناظرین آج کی جو اپ ڈیٹ ہے بہت اہمیت کے حامل ہے جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہی ہوں گے اور بچوں میں بھی ایک عجیب سے کشمکش قائم ہے کہ ہمارے بورٹ کے پیپر کب ہوں گے نائت کے ٹینت کے الیونڈ کے اور ٹوائل کے بورٹ کی میٹنگز جاری ہیں تجویز سامنے آئی ہے وہ تجویز کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس پہ میٹنگ ہو رہی ہے اور فائنل بھی اس پہ یہی کہا جا رہا ہے یہی فائنل ہو جائے گا مگر ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو میٹرک کے پیپر ہیں سترہ مئی سے کہا جا رہا ہے اور بورٹ بھی یہی انفرمیشن دے رہے ہیں مگر وہ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کنفرم ڈیٹ نہیں ہے نائنٹ کی اکتیس مئی دو ہزار اکیس اور انٹر میڈیٹ پارٹ ٹو ہوگا پہلے پندرہ جون سے اور پھر پارٹ ون کی چھبیس جون سے یعنی کہ ان کے پیپر لیے جائیں گے ابھی ہمیں یہی بورٹ انفرمیشن دے رہا ہے کہ نائنٹ ٹینٹ اور الیونٹ ٹول پر اس پہ میٹنگز جارنگ ہیں آل پنجاب بورٹ کی ایک ہی تاریخ ہوتی ہے سب کی اور ایک ہی تاریخ فائنل ہوگی یہ کچھ تاریخ سامنے آئی ہیں میٹنگز کے درمیان جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے مطابق کیونکہ اداروں سے بھی پوچھا جا رہا ہے اور اداروں کو بھی میٹنگز میں بلائی جا رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ سمارٹ سلیبر کیلئر ہو سکے یعنی کہ بچوں کو پڑھایا جا سکے اب جو بچے اس موڑ میں ہیں کہ ہم پر موڑ ہو جائیں گے یا ہمارے ساتھ کرونا وائرس کا جیسے سلسلہ تھا پاس ہو جائیں گے اب ایسا بالکل نہیں ہے آپ اپنا ٹائم بالکل نہ ویسٹ کریں آپ کے پیپر سمارٹ سلیبر کے تحت بن چکے ہیں آپ کے پیپر سمارٹ سلیبر کے تحت بن چکے ہیں آپ کے پیپر لازمی ہوں گے کیونکہ انہوں نے کافی ٹائم بھی دے رہی ہیں آپ کو اور بہت سے لوگوں کو بھی بلائی جا رہا ہے پرائیوٹ اداروں کو بھی بلائی جا رہا ہے میں تمام سٹوڈنٹ کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ ڈیٹ آگئی ہے اب آپ اپنا مائنڈ درست کر لیں اور تیاری کرنا سٹارٹ کر دیں اور بورڈ یہی کہہ رہی ہیں کہ ایٹی پرسنٹ اسی کے مطابق ڈیٹ فائنل ہو جائے گی نیوز اپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئی جذبے کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ